گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدلتا ہے اور وقت کے ساتھ بدلی ہوئی چیزوں اور معاملات کی مثالیں ہمارے سامنے جا بجا بکری دکھائی دیتی ہیں ایک تاثر یہ ہے کہ ہماری یہاں ریاستی نظام سے لے کر تعلیم نظام تک سب وہی روایتی اور فرصدہ طریقہ تعلیم پایا جاتا ہے لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے کیونکہ تصویر کا دوسرا رخ پاکستان میں موجود اسے جدید اور ٹیکنالوجی سے ہمہنگ اداروں کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتا ہے جس میں ہر پاکستانی کے لیے خبر بخیر ہے ایسا ہی ایک ادارہ آگا خانج یورسٹی سینٹر فار انویشن ان میڈیکل ایجوکیشن یعنی سی آئی ایم ای حیرتوں کے نئے جہان با کرتا ہے سینٹر فار انویشن ان میڈیکل ایجوکیشن ہے کیا؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ اس سے میڈیکل کے طلبہ دالبات کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ آج کے خبر بخیر میں آپ یہی سب کچھ تفصیل سے جان سکیں گے عام طور پر مختلف شبہائی زندگی سے متعلق طریقہ تدریس اور پھر عملی مظاہرے کے لیے حقیقی ایشیا کو تجربہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن سیمیلیشن کے ذریعے حقیقت کے قریب ترین ایشیا پر پریکٹس صرف ایوییشن میں ہوتی تھی جس کے ذریعے پائلٹس کو پہلے سیمیلیٹرز کے ذریعے جہاز اڑانے کا طریقہ بتایا جاتا تھا پھر انہیں عملی طور پر جہاز کی طرف روانہ کیا جاتا تھا سی آئی ایمی وی ایسے ہی طریقہ تدریس کی شہکار مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہے اس ادارے کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے یہاں تدریسی خدمات انجام دینے والی ڈاکٹر محک رجانی سے بات کی کہ یہاں سینٹر میں دی جانے والی تعلیم اور اس کا طریقہ کار کیا ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا سیمیلیشن بیس ایڈکیشن سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ سیمیلیشن کیا ہے سیمیلیشن جو ورڈ ہے وہ کافی ساری فیلز میں یوز ہوتا ہے اور یہ سب سے پہلے ایوییشن جہاز اڑانے کے لیے یوز ہوتا تھا زاہر سی بات ہے کسی بھی ٹیکنیکل سکل کو پرفارم کرنے سے پہلے آپ اس میں ٹریننگ لینا چاہیں گے تو جس سرہ سے جہاز ایک پائلٹ بغیر ٹریننگ کے نہیں اڑا سکتا اسی طرح سے جب ہم پیشنٹ کیا کرتے ہیں تو ہم ٹریننگ کے بغیر وہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اٹ رسک جو ہے وہ ٹریننگ لائف ہے اسی کے لیے جو ہمارے ستااف جو کام کرتے ہیں ہاں سپیٹل کے اندر ہم ان سب کو سیمیلیشن کے ذریعے آرٹیفیشل سیمیلیٹرز مینیکنز پہ ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے سکلز اور اپنے تمام پروسیجرز کو ایک اچھے سے اس سے تیاری کر سکے اور پھر وہ جب ہسپیٹل جائیں پیشنٹ کے پاس وہ کانفیڈنگ بھی ہو اور ساتھ ساتھ پیشنٹ سیفٹی بھی انشور کر سکے ڈاکٹر مہک سے جب ہم نے پوچھا کہ کتنے میڈیکل سٹورنٹس یہاں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں اور کون کون سے شعبوں سے متعلق سیمیلیٹرز یہاں موجود ہیں تو انہوں نے بتایا تو ہمارے پاس سی آئی ایمی بیسکلی انڈر گراجویٹ اور پوز گراجویٹ سٹورنٹس کو ٹرین کرتا ہے ساتھ ساتھ جو سٹاف ہسپیٹل میں کام کر رہے ہیں پھر وہ نرسز ہوں یا پیرا میڈیکل سٹاف ہوں ان سب کی ٹریننگ بھی یہاں پہ کی جاتی ہے میڈیکل فیلڈ اور نرسنگ فیلڈ میں سیمیلیشن کی ٹریننگ پروائید کی جاتی ہے اس میں تمام شعبے جو کہ میڈیسن، سرجری، پیڈیاترکس اور گائنی ان تمام فیلڈز کے لیے ہم ہمارے پاس سیمیلیٹرز موجود ہیں جو کہ لو فیڈیلیٹی سے لے کے ہائی فیڈیلیٹی تک ہیں اور ان سب میڈر سٹورنٹس کو ٹرین کیا جاتا ہے کسی بھی ادارے میں موجود تدریسی نظام یا طریقہ کار اس ادارے کا حاصل چہرہ ہوتا ہے تاہم اس ادارے میں ٹریننگ کے پروسیجرز اور ٹریننگ کے عرصہ کے حوالے سے ڈاکٹر مہک نے بتایا جو ہمارے پر سٹورنٹس یہاں پر آتے ہیں ایک تو اس سیمیلیشن ان کا کریکلم کا پارٹ ہوتا ہے جو انڈرگراجوئی سٹورنٹس ہیں اور جو سٹاف جو ہسپٹل میں کام کر رہے ہیں جو ڈاکٹرز ہسپٹل میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے کنٹینوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے نام سے کورسز ارینج کیے جاتے ہیں اس میں ایک کوئی خاص وقت نہیں ہے لیکن ہر شعبے سے ریلیٹڈ جو کورس کیا جاتا ہے ہر کورس کا ایک ڈیفرنٹ ٹائم ہوتا ہے گفتگو کے دوران ایک لفظ آپ نے اور ہم نے بارہا سنا اور وہ لفظ ہے فیڈیلیٹی آخر یہ اسطلح ہے کیا اور اس سنٹر کے بارے میں بات کرتے ہوئے بار باری لفظ فیڈیلیٹی آیا یہ ہے کیا جانتے ہیں ڈاکٹر مہک سے فیڈیلیٹی سے مراد ہے اچیومنٹ آف ریالیزم یعنی کہ حقیقت سے نزدیک کسی چیز میں آپ کتنا حقیقت کے نزدیک جا سکتے ہیں اسے ہم فیڈیلیٹی کا نام دیتے ہیں اب یہ فیڈیلیٹی ہائی فیڈیلیٹی بھی ہوتا ہے اور لو فیڈیلیٹی بھی ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی ٹیکنیک یا کوئی سکل سٹوڈنٹ کو سکھانا ہے اور وہ صرف ایک بیسک آرم ہے یا ایک بیسک فروٹ ہے جس کے اندر آپ انجیکشن لگانا سکھا رہے ہیں تو اس میں حقیقت بہت زیادہ حقیقت کے نزدیک نہیں ہے اسی کے لیے سے لو فیڈیلیٹی کہیں گے لیکن اگر اسی ایک آرم کو ایک بازو کو آپ ایک پیشنٹ کے ساتھ جو کہ ایز ای پیشنٹ ایکٹ کر رہے ہیں کسی انسان کے ساتھ لگا دیں تو اس میں کیونکہ سٹوڈنٹ کو بات چیت کرنی ہوگی پروسیجر کو ایکسپلین کرنا ہوگا تو اس سے فیالیٹی اور بڑھ جائے گی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت ایکسپنسیف سیمیلیٹرز ہوں تو اچیف ہائی فیڈیلیٹی آپ جو ہے وہ اپنے کم رسورسز میں بھی ہائی فیڈیلیٹی اچیف کر سکتے ہیں اس کی میں آپ کو ایکزامپل دیتی ہوں آمسی اگر آپ کے پاس ایک انجیکشن کے لیے ایک بازو ہے لیکن آپ کے پاس فل بارڈی ہائی فیڈیلیٹی سیمیلیٹر نہیں ہے لیکن آپ نے سٹوڈنٹ کو سکھانا ہے کہ وہ کیسے پیشنٹ کو اپروچ کریں انجیکشن لگانے کے لیے تو آپ اس بازو کو ایک مریض جو کے ایکٹ کر رہا ہو ایک آدمی جو ایک مریض ایکٹ کر رہا ہو کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ جو ہے وہ انجیکشن لگانے کی ٹیکنیک کے ساتھ ساتھ کمیونکیشن ٹیکنیک بھی جو ہے وہ پریکس کر سکتے ہیں پروسیجر ایکسپلینگ کرنے کی جو سیمیلیٹرز ہمارے پاس یہاں موجود ہیں جو ہائی فیڈیلیٹی سیمیلیٹرز ہمارے پاس موجود ہیں اس کے اندر آپ وائٹلز کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں پیشنٹ کی ہارٹ ساؤنڈز لنگ ساؤنڈز کو سینیریو کے مطابق چینج کر سکتے ہیں جو کہ سٹوڈنٹ جب سیمیلیشن کے اندر ہوں تو وہ اس کو پک کر سکیں اور ڈائیگنوسز بنا سکیں کسی بھی کام کی شروعات سے لے کے اس کے انجام تک اس کے حاصل ہونے والے انتائج اس کا مو بولتا ثبوت ہوتے ہیں تاہم جب ہم نے ڈاکٹر مہک سے پوچھا کہ ہیلتھ آؤٹکم کیا ہوتا ہے اور کس طرح کی سیفٹی ہوتی ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا ہم جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں اور جو بھی ہیلتھ کے پروفیشنلز ہیں ان کو یہاں پر ٹرین کرتے ہیں اور جب ان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے اسی کے بعد وہ ہاسپٹل جا کے پیشنٹ پر پر پرکٹس کرتے ہیں اس سے پیشنٹ سیفٹی انشور ہوتی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ سٹوڈنٹس پر جا کے پرکٹس کریں بغیر کسی سیمیلیٹر پر پر پرکٹس کیے ہوئے سیمیلیشن کا ایک پراسیس ہے جس میں تین سٹیپس ہوتے ہیں سب سے پہلے بریفنگ پھر سیمیلیشن اور اس کے بعد دی بریفنگ بریفنگ جو سٹیپ ہے اس کے اندر ہم سٹوڈنس کو بتاتے ہیں کہ ان سے کیا ایکسپیکٹ ہیا جاتا ہے ان کو لرننگ آوٹکمز بتاتے ہیں اسکے لابج اس سسیمیلیٹر جس پہ ان کو پر فورم کرنا ہوتا ہے اس کے فیچر میں بتاتے ہیں اور ان کو تمام چیزیں جو ان کے کام آ سکتے ہیں اس سنیریو کو پر فورم کرنے کے لیے اس کے بارے میں اورینتیشن دیتے ہیں اس کے بعد آتا ہے سیمیلیشن جس کے اندر سوڈنس اس سیناریو کے اندر جاتے ہیں اور اس سیناریو میں جو بھی ان کو مینجمنٹ یا ڈائیگنوزز کرنا ہوتا ہے وہ وہاں پر جا کے پرفارم کرتے ہیں اور اس کے بعد اس دوران ان کو ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ مدد کرتا ہے ہمارے تیسرے سٹیپ میں جو کہ ڈی بریفنگ کہلاتا ہے اور اس کے اندر ہم سٹوڈنٹس کو ان کی ویڈیو دکھاتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کے وہ اپنی پرفارمنس پر ریفلیکٹ کرتے ہیں اور جن ایریاز میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور ڈسکشن کے ذریعے وہ سیکھتے ہیں کسی بھی کام یا ادارے کی شروعات سے لے کر اس کے قیام تک اس کے پیچھے کوئنوں کو مقصد ضرور پوشیدہ ہوتا ہے تاہم سی آئی ایمی کے قیام کا بنیادی مقصد کیا تھا اس حوالے سے اس ادارے کے ہیڈ آف آپریشن برحان علی اکبر نے ہمیں بتایا یہاں ایک الگ ہی انداز میں میڈیکل سٹورنٹس پرامیڈیکل سٹاف اور نرسز کو ٹریننگ دی جاتی ہے لیکن کیا یہ سنٹر پاکستان کا پہلا سنٹر ہے یا اس نویت کے مزید کچھ سنٹرز بھی کام کر رہے ہیں اس حوالے سے برحان نے بتایا جب پاکستان میں اس سے پہلے بھی سمال سکیل پہ سیمیلیشن ہوتی تھی لیکن اس کو سیمیلیشن کا ورڈ نہیں دیا جاتا تھا وہ ٹاسک ٹریننگ ہوتی تھی جس میں سکیلز لیگ ہوتے تھے ہر ہسپیٹل اور یونیورسٹی کے اندر تو بیسکلی اگر ہم سیمیلیشن کی بات کی جائے تو آئی گیس شاید اس ریجن کے اندر سیمیلیشن تو پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اس کو ورڈ سیمیلیشن نہیں دیا جاتا تھا وہ بڑی تاسک ٹریننگ جس سکیل پہ ہوتا تھا وہ اس کو سیمیلیشن کنسیدر نہیں کیا جاتا بر یہ سیمیلیشن سنٹر جو ہے وہ پاکستان کا پہلا ایسا سیمیلیشن سنٹر ہے جس میں رینج اوک سیمیلیٹرز ہیں اور ہمیں اس سنٹر کے بطور آگا خان کے اندر جو یہ سنٹر ہے اس کے اندر یہ اجازت بھی حاصل ہے کہ یہ یو ایس بیس سوسائیٹی سے ایکریریٹیڈ ہے تو ہمارے جتنی بھی پروسیس اور پروٹوکولز ہیں وہ انٹرنیشن سٹینڈرز جیون ہیں اس سنٹر میں آنے کے بعد جہاں بہت سارے سوالات ذہن میں ابرے وہیں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا یہ سنٹر صرف آگا خان یونیورسٹی ہسپتال کے طلبہ و طالبات کے لیے ہے یا پھر بیرونی اداروں کے طلبہ و طالبات بھی یہاں سے مستفید ہو سکتے ہیں یہ جو فیسلیٹی بنائی گئی ہے اس کا ایم یہی ہے کہ یہ صرف جو ہے ایکیو کے طالبے جس میں میڈیسن ہو گیا نرسنگ ہو گیا ایلائیڈ ہیرڈ کیر ہو گیا یا ڈینٹسٹی ہو گیا صرف یہاں تک لیمیٹڈ نہیں ہے بلکہ اس رسورس کو پڑے ریجن کے لیے ہم نے ایویلیبل کیا ہوا ہے تو انٹرنلز کی لیے تو زیرے بات ہے یہ کریکلوم کے اندر جس میں انڈرگریجویٹر اور پروز گریجویٹر ان کے کریکلوم کے اندر اس کو انکورپریٹ کیا گیا ہے تو انٹرنلز کا پروسیس طب الحمدللہ جب چار سال سے یا پان سال سے آپریشن سے تو اسٹریم رین ہو گیا ایکسٹرنلز کی لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ہمیں پتا ہے مارکیٹ نیٹس کیا ہے جس میں گائنکولوجی ہو گیا جس میں پیڈیاترکس کی ایشوز ہو گیا جس میں ہارٹ ایشوز ہو گیا ہیپرٹینشن ہو گیا ایسا تا میں مینجمنٹ ہو گیا یہ وہ ایشوز ہیں جس کو ٹریڈیشنلی تو اس کو پہلے پڑھایا جا سکر ہے لیکن اس کو کبھی بھی سیمیلیشن بیس ہینڈز اون پریکٹس نہیں کرگا گیا تو ہم اس پہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے باس ایک ایجوکیشن کی ٹیم ہے ایک ٹیکنیکل کا ونگ اور ایڈمیسٹریشن ونگ ہے تین ونگ مل کے پروپوزر ڈیزائنگ کرتے ہیں اور پھر ہم یہ کورس جو ہے وہ آن لائن آفر کرتے ہیں فور ایکسٹرنلز اس میں ہمارے پاس کولیبریٹرز بھی ہوتے ہیں جہاں پھر یہ صرف سیمی کے اونرشپ ہوتی اور ہم ڈائریکٹ بھی آفر کر لیتے ہیں ابھی جس سیمیلیٹر پہ میں پریکٹس کر رہی ہوں اسے ہم ہارٹ بیٹ سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی یہ کہ کس جگہ پر کس جگہ پر کس طرح کی ساؤنڈ آئے گی وہ میں اس کے ثرور سن سکتی ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہوسپٹل میں اکثر اوقات جب پیشنٹ آتا ہے تو ہمیں ان کی ہارٹ بیٹ سننی ہوتے ہیں اور اسے سمجھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈیزیز بیماری تو نہیں ہے یا کوئی خول تو نہیں ہے تو اس کو بہتری طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر پریکٹس کرتے ہیں اور پھر وہ پیشنٹ کی ہارٹ بیٹ سنتے ہیں سو پریکٹیکل لائف میں یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری سکلز بہت چھی ہوتی ہے اگر ہم سنیں گے تو ہم اسے آئیڈنٹیفائی کر پائیں گے پیشنٹ پر اس کے علاوہ ہم کونفیڈنٹلی پور اعتماد طریقے سے کلنکس میں جاتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ہر طرح کا ہارٹ ساند سنا ہوا ہے اور ہم نے بہت بار سنا ہوا ہے تو جب ہم وہ پیشنٹ میں دیکھیں گے تو ہم کونفیڈنٹلی اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ کیا ڈیزیز ہے کیا ہو سکتا ہے اس کی کامپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے ہم نے پوچھا کہ اس سنٹر میں ابھی اور انویشن کیا ہوگی کتنے سٹوڈنٹس یہاں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں اور کتنے ٹریننگ حاصل کر کے عملی زندگی کا سفر آغاز کر چکے تو انہوں نے ہمیں بتایا ابھی اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ ہم آپریشن کے اندر ہیں ہم اس کو باہر تک مارکٹ رکھ تو لے کے گئے ہیں جس میں کراچی کے جو انٹیئر یا رورل ایریاز ہیں ہم ہاں سے تو ہم نے ڈاکٹرز کو لے کے آئے ہیں ان کو ہم نے ٹرین بھی کر رہا ہے ان کے ہم نے اسکلز انہینسمنٹ کی بھی ان کو ایکٹیویٹیز کروایا ہے لیکن اب ہمارا نیکس پروجیکٹ یہ ہے کہ یہ جو سیکسر سے جو ہم نے پاکستان میں لی ہے اسی کو اب ہم اکراؤس دو بورڈر لے کے جائیں تو انشاءاللہ نیکس فی ورز میں ایک ہی سیمیلیشن سینٹر کے اندر ہم تین انٹیٹیز کو دیکھ رہوں گے جو کہ ایک ہوا کا کمپالا کے اندر ایک ہوا کا نیروبی کے اندر اور ایک یہ جو کراچی بیزڈ ہے آگا خان کے اندر ابھی تک اس سینٹر سے ہزاروں لوگوں نے جو ہیلتھ پروفیشنل سے انہوں نے ٹریننگ حاصل کیے جو واپس جا کے اپنی اپنی پریکٹیسز کے اندر اس سینٹر کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں اگر ہم اس کے ایمپیک کی بات کریں تو ہزاروں لوگوں نے یہاں سے ٹریننگ حاصل کی ہے جنہوں نے پھر جا کے اپنی پریکٹیسز میں ان ٹریننگ کو ایمپلیمنٹ کیا ہے جس سے اگر ہم پیشنٹ رسک کی بات کریں تو وہ اس کو ابھی ہم میجر تو نہیں کر سکتے لیکن اس کے اندر بڑا دراسٹیکلی چینج جا رہا ہے جو ٹریڈیشنلی ٹیچنگ ہوتی تھی کیڈیویر کے اوپر اور پیشنٹس کے اوپر اس کو جو ہے ہم وہ ایلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر ہم سٹوڈنٹس کی بات کی جائے تو ہیلت پروفیشن میں تو ہم نے کافی ٹریننگز کروای ہے جس میں گائنکولوجی ہو گیا نیورو سرجی ہو گیا پیڈیاترک ہو گیا انیستیزی ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نیو انیشیٹ کیا ہے کہ ہم سکولز میں جو میڈیکل ایمرجنسیز ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے ایڈرس کیا ہے تو ہم نے پورسز کروایا ہے ورکشاپ کروایا ہے ٹیچرز کو لے کے پرنسپلز کو لے کے جو سکولز کے سٹاف ہوتے ہیں ان کو لے کے کہ خدا نہ خواستہ اگر اسکولز کے اندر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو پرائیمنی میڈیکل جو کیر ہوتا ہے وہ کس طرح دیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کو ہم نے جو اسکولز کی ٹیچرز کے لیے کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اسکولز کے سٹوڈنس کے لیے کیونکہ ابھی کوویڈ کی سیچویشن ہے تو ہمارے میڈیکل سٹوڈنس نے نرسنگ سٹوڈنس نے مل کے ایک کوویڈ ہینڈ بک بنائی تھی جس کو ہم نے ڈسیمنیٹ کیا تھا چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہو پرائیویٹ اسکولز ہو یا آوٹ آف کراچی ہو کسی بھی کام یا کسی بھی ادارے کے اثرات وہاں موجود لوگوں یا پھر اطراف کے لوگوں پر براہ راست پڑھتے ہیں تاہم ڈاکٹر برہان نے اس سنٹر کے طلبہ طالبات اور عوامی سطح پر پڑھنے والے اثرات کے بارے میں کچھ یوں کہا اگر ہم پبلک ایمپیٹ گیج کرنے کی بات کرے تو اگر آپ کو پتہ کہ جو تاثرات تھے کہ پہلے جو تریڈیشنل ٹیچنگ ہوتی تھی جس میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ سٹوڈنس کو ریال پیشنس کے اوپر لے کے جاتے تھے جس پہ ایتھکل ایشوز ہوتے تھے یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے تو وہ ایشوز کو ہم نے ایڈرس کیا ہے سٹوڈنس جو ہے وہ ریال پیشنس تک تب تک نہیں جاتے جب تک ان کو سیمیلیشن بیسٹ ایک نالیج نہیں مل جاتی تو ہم ایک سیمیلیٹڈ انوارمنٹ کریٹ کرتے جو بلکل ایپلیکہ ہوتا ہے ہسپیٹل سیٹنگ کا جس میں سٹوڈنن اندر جاتا ہے مینیکن سے بات کرتا ہے مینیکن کے ٹریٹمنٹ کرتا ہے اور اس پر اس کو فیڈبیک بھی مل جاتا ہے اس فیڈبیک پہ بعد میں ڈاکٹر جو ہے وہ سٹوڈنس کو بتا کے ان سے بات کرتا ہے کہ یہ آپ کی گلتیاں تھی یہ اگر آپ نیکس ٹائم جائیں گے تو اس کو امپروف کریں گے اس کا جو بینفٹ ہے وہ کمیونٹی کے اس طرح ملے کہ جب سٹوڈنس جب اپنی ریزننسی یا فیلوشپ میں آتے ہیں تو ان کے پاس ایک سیمیلیشن بیز ایکسپوچر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سنٹر ایک بہتر اقدام ہے کیونکہ روایتی طریقہ کار کے مطابق میڈیکل سٹوڈنس کو عملی طور پر تجربہ حاصل کرنے کے لیے پہلی بار اصل مریضوں پر پریکٹس کروائی جاتی رہی ہے جس سے مریضوں کو بھی بیرحیل ایک تکلیف کا سامنا رہا اور رہتا بھی ہے تاہم اس ادارے کے بانی پروفیسر چارلز دوخرتی نے اس ادارے کے قیام اور اس کی اگراز و مقاشد کی حوالے سے کچھ یوں بیان کیا کافی مشکلات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ طالب علموں کو زندہ لوگوں پر تجربہ نہیں کروانا چاہیں گے چاہے وہ تدرست ہوں یا پیمار اس طرح سے ان میں اصل مریض دیکھنے سے پہلے ہی کسی حد تک مہارت آ جاتی ہے یہ اخلاقی اخدار مریض کے تحفظ اور طالب علموں کی نفسیات کے لیے ضروری ہے مریض کے ساتھ غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی لیکن سیمولیٹر کے ساتھ غلطیا کر کے ان سے بعد میں سیکھا جا سکتا ہے سٹاف تیار نہیں تھے کلینیکل سیمولیشن کے استعمال کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج تھا سٹاف کو تیار کرنا ان کو سکلز علم اور ترخیب دینا کہ وہ کلینیکل سیمولیشن کو ڈیزائن کر سکے اس کو چلا سکے اور ایک جدید نساب کو شکل دے سکے اب ہمارے پاس سینٹر میں سیمولیشن سے مطالق کئی نئے شعبے بھی نکل آئے ہیں جن میں سیمولیشن ایڈوائزر سیمولیشن سپیشلسٹ اور اس کے انیلیسٹ بھی ہیں یہ سب پاکستان میں نئے شعبے ہیں ہم ان شعبوں کو باقاعدہ نوکریوں کی شکل دینا چاہتے ہیں جیسا کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں ہے کہ ان نوکریوں سے پہلے ان کے لیے پڑھنا پڑتا ہے اور ماسٹر ڈکری کرنا ہوتی ہے آپ کسی بھی جسمانی نظام کو لے لیں جیسے نیورالوجی دل کا نظام ریمٹالوجی یا کچھ بھی اور ہو ان سے مطالق تمام بیماریوں کی بھی ہمارے پاس سیمولیشن موجود ہیں ایک ایو کراچی بلکہ پاکستان میں ہمارے پاس کلنیکل سیمولیشن کے لیے دنیا کا ایک جدید ترین سینٹر ہے اور ہم ایک گلوبل کمیونٹی کا حصہ ہیں اور اس کے فوائد ایک ایو کو بھی ہیں کراچی کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی ہیں ہم اس کو دنیا میں اپنے کولیگز کے ساتھ منانا چاہیں گے اور اس پیغام کو پاکستان میں بھی پھیلانا چاہیں گے اس جدید دور میں جہاں زندگی کے معاملات یکثر تبدیل ہو چکے وہاں پاکستان میں ایسے سینٹر کا ہونا یقین ان ایک خوشائن بات ہے جس سے نہ صرف طلبہ و طالبات بہتر عملی تجربات سے مہارت حاصل کر سکتے ہیں بلکہ بہتر انداز میں ہیلتھ کیر سیکٹر میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں بلا شبہ آگا خان یونیورسٹی اسپتال کے اس سینٹر کا قیام ہر پاکستانی کے لیے خبر با خیر ہے